بسکار ہریانہ نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ کیشف کمار راجے سبا جناو میں کانگریس پارٹی اور خاص طور پر بھوپیندر ہڈا کی ساکھ داؤ پر لگی ہے ویدھان سبا کیاں گنیت پر گوھر کریں تو راجے سبا کی دو سیٹوں میں سے ایک پر بھاجپا کے امیدوار کی جیتتے ہیں لیکن دوسری سیٹ کے لیے کانگریس کے عجی ماکن اور نردلیے کارتی کے شرما کے بیچ مقابلہ دلچسپ بن گیا ہے کارتی کے شرما ویدھائکوں کی طرف سے عجی ماکن کو باہری بتایا جا رہا ہے ادھر کانگریس کے 31 ویدھائکوں میں سے ایک کلدی بشنوئی کی ناراضگی کے علاوہ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تین ویدھائک پارٹی کے باہری امیدوار سے ناراض ہیں ایسے میں کیا بھوپیندر سنگھ ہوڈا راجے سبا کی اس اگری پریکشہ میں سفل ہو پائیں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی اسی کو لے کر آج دلی میں کانگریس ویدھائکوں کی کلہ بندھی بھی لگاتار کی جا رہی ہے اور چرچہ تو یہ بھی ہے کہ ویدھائکوں کو شفٹ کیا جا رہا ہے رائپور اور جیپور باقیدہ ہٹیلز اور ریزورٹس بھی بک کر دیے گئے ہیں بات کریں گے اس پورے بشے پر لیکن اس سے پہلے ریپورٹ آب دیکھئے ہریانہ میں راجے سبا تناؤ کو لے کر ویپکش اور سنتا پکش کی بیچ شہم آب کا خیل شروع ہو گیا ہے راجے کی دو سیٹوں پر بیجیوٹی اور کانگریس امیدوار کے لاؤں مردلی امیدوار کارٹی کے شربہ کی دعویداری نے کانگریس کو چوکننا کر دیا ہے تیسرا امیدوار ہونے کی وجہ سے اپ دس جون کو چناؤ گی ہوں گے سلحال کانگریس نے اپنے سبھی کتریس ویدھائکوں کو دلی تلف کر لیا ہے ایسے میں اپنے ویدھائکوں کو خوف ووٹنگ سے بچانے کے لیے پارٹی نیتیتو نے دلی بلایا ہے ان کو پان جوڑی کپڑے بھی ساتھ میں لانے کے لیے کہا گیا ہے ایسے میں اب یہ نمان نگایا جوارہ ہے کہ سبھی کانگریس ویدھائکوں کو 36 بھڑ یا راجستان میں بھارت بھرمن پر لے جایا جائے گا کیونکہ بہا کانگریس کی سرکاری ہے اگر یہ بھی ہے کہ سیرجہ سمر سب کچھ ویدھائیت بھارت بھرمن پر جانے کے لیے چھک نہیں ہے لیکن پارٹی ہائی کمان کے آدیش کے آگے ان ویدھائکوں کی کچھ بھی نہیں چلنے والی ہے دلی میں پارٹی مہا سچیف کیسی ویڑو گپال ان ویدھائکوں کے ساتھ سمواد کریں گے مطارے کی کانگریس نے راستے مہا سچی اور پور کیندرے منطری اجے ماکن کو کمیزوار بنایا ہے وہی بیجبی کی اوڑ سے انسوچک جاتی ورک سے آنے والے پور منطری پریشن لال پاوار کو کیندرےٹ بنایا گیا ہے چناؤ کی کمیلتہ دیکھتے ہوئے بیجبی نے بھی کیندرے جل شکتی منطری کجندر شکھاوت کو باریویک شکت نیوک کیا ہے بدھان سبا کے انگ گڑت پر گوھر کرے دھراج سبا کی دو سیٹوں میں سے ایک پر دیچوٹی کے امیدوار کی جیت کو سیہ ہے دو سیٹ کے لئے کانگریس کے عزی مہاکن اور مردلی امیدوار کارٹی کی شرما کے بیچ مقابلہ ہوگا کارٹی کے سمسک بدھائکوں کی اوڑ سے مہاکن کو بھاری بتایا جوارہ ہے کانگریس کے کچھت بدھائک ہے ان میں سے ایک قلدیب بشنے کی نراضی کے علاوہ یہ بھی دعوی کیا جا رہا ہے کہ تین بدھائک پارٹی کے بھاری امیدوار سے نراض ہیں اس کے علاوہ تین بدھائک پور پردیش و دیکش کماری سیلزیا کے کہے مطابقی بوٹ کریں گے سیلزیا فلال بھپنجل سیگھوٹا سے نراض چل جائی ہے مدر راستی سر پر ان کی اجی مانکت سے توشتی ہے کسیوں کے سمجھ تک تینوں بدھائک آف دل میں پہنچ رہے ہیں کانگریس کو اپنے امیدوار جتانے کے لیے 21 بدھائک چاہیے کلدیب بشنوں کی نراضی کی وجہ سے کانگریس کی نظر مہم سے اندردلیے بدھائے بل راست کنڈو پر ٹکی ہوئی ہے کنڈو نے ابھی اپنے پتے نہیں کھولے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ گھوڑا اس اپنے پرکشا میں کیسے سپل ہو پاہتے ہیں حرین نیوز کے لیے بیرو ریپو تو انک گنیت کی جھوڑ توڑ تو لگاتار چل رہی ہے لیکن اس سب کے بیچ کانگریس اپنے بدھائکوں کی باڑے بندی کرنے میں بھی جھٹی ہوئی ہے کپڑے لے کر پوری تیاری ساجو سامان کے ساتھ سبی کو دلی طلب کیا گیا ہے ہائی کمان کے ساتھ یہاں پر میٹنگ ہے اور اس کے بعد بھارت بھرمن پر جا رہے ہیں کانگریس کے بدھائک بات کرتے ہیں اس مدد پر روی کالی رمن ہمارے سائیو کی چنڈیگر سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں پروفیسر فیدھو راول بھارت جنتہ پارٹی کے پروکتہ ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ہی منیشہ سانگوان کانگریس پارٹی کی پروکتہ ہمارے ساتھ ہے بہت سواگت ہے آپ سبھی کا روی سب سے پہلے میں اپ ڈیٹس لیتا ہوں آپ سے بلکل کشب اگر بات کی جائے تو کانگریس کی مشکلوں کا جو دور ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا جب سے کارٹی کے شرمہ تیسرے امیدوار کے روپ میں جو ہے آئے ہیں تب سے ہی کانگریس کی جو مشکلیں ہیں وہ بڑھتی ہوئی جاری ہے ایسے میں کہیں نہ کہیں تمام جو کانگریس کے ویدائک ہیں ان کو دلی طلب کیا گیا ہے دوپیر ایک بجے کا سمیں دیا گیا ہے دوپیر ایک بجے بوپندر سنگھ ہودا کے آواز پر تمام جو ویدائک ہیں وہ پہنچیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو ان کی ایک میٹنگ بھی کی جائے گی میٹنگ میں پرباری ویویک بنسل موجود رہیں گے ان سے باتچیت کی جائے گی اور تمام جو دشا نردیش ہے وہ دی جائیں گے اس کے بعد تمام جو کانگریس کے ویدائک ہیں ان کو چھتیس گھڑ کے رائیپور بھیجا جائے گا اور کچھ ویدائکوں کو راجستان بھیجنے کی بھی ایسی خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کلے بندی جو ہے وہ ویدائکوں کی جاری ہے تاکہ کروس ووٹنگ کیا جو ڈر ہے وہ کانگریس کو ستا رہا ہے تاکہ آنے والے جو رجل سوا چناؤ ہے دستاری کو ووٹنگ ہونی ہے تو اس ووٹنگ کے دوران تمام جو ویدائک ہیں ایک جوٹ رہیں تمام ویدائکوں کو دشا نردیش دی جائیں گے کہ اگر آپ کروس ووٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے خلاف جو ہے جو پرکریہ ہے جو پارٹی کی پرکریہ ہے اس کے خلاف اس کے حساب سے کاروائی کی جائے گی تو ایسے میں کہیں نہ کہیں تمام جو کانگریس کے لیڈرز ہیں کانگریس کے ویدائک ہیں وہ فیلال جو ہے دلی کے لیے کچھ کر چکے ہیں اور معافی کی جگہ ہے ایک وجہ کے آس پاس تمام جو ویدائک ہیں موپندر سنگھ گھٹا کے آواز پر پہنچیں گے اور اس کے بعد ان کو میٹنگ کے بعد نردیش دیتے ہوئے روی ایسی بھی جان کر رہی ہے کہ کپڑے اور سارا سامان لے کر بھلایا گیا ہے جنرلی ویدائکوں کو بلکل اگر بات کی جائے تو تمام جو ویدائک ہیں ان کو پورے ساجو سامان کے ساتھ جو ہے وہ بھلایا گیا ہے ایک طرح کی پکنک کے شب یہ کہی جا سکتی ہے کہ دس تاریخ تک جو ہے تمام جو ویدائک جو ہے وہ باہر رہنے والے ہیں تو ایک طرف کی ایک طرح کی جو پکنک پہ ہے وہ روی یہ بھارت برمن ہے یہ بھارت برمن ہے اسے پکنک کا نام دینا ٹھیک نہیں ہے کانگریس منیشا جی ناراض ہو جائیں گی پکنک کہیں گے تو بھارت برمن ہے بلکل دیکھئے جس پرکار کی جو رنیتی کانگریس تیار کر رہی ہے بارے بندی جو کانگریس جو کر رہی ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں بلکل آپ نے درست فرمایا ہے بھارت برمن اس کو کہہ سکتے ہیں یا پھر کسی ہوتیل میں جا کر تو پکنک بھی بنائی جا سکتی ہے وہ بک کر دیے گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں آنے والے کچھ سمیں میں تمام ودایق دلی بھوپندر سنگھ گھڑا کے آواز پر ہوں گے اور اس کے بعد جو پارٹی کی میٹنگ ہے پارٹی کی میٹنگ کے بعد تمام جو ودایق ہیں ان کو الگ الگ روٹ کے مادھیم سے کچھ ایک کو رائیپور بھیجے جانے کی جو ہے سوچنا مل رہی ہے اور کچھ ایک کو راجستان بھیجے جانے کی سوچنا مل پا رہی ہے منیشا جی میں آپ کے پاس آتا ہوں اسی سوال کو لے کر اور کیا کچھ تیاریاں ہیں ودایقوں کی دیکھئے ہمارے ودایق ایک جٹھ ہیں اور 10 جون کو آجے ماہ سنجی راجستان بھیجے جائیں گے اور آپ یہ مت بھولیے کہ ہماری لڑائی ایک ایسی پارٹی کے خلاف ہے جو بے ایمانی سے راجستان بھیجے جیتنے میں ماہر ہیں آپ جانتے ہیں نا کس طرح کے ہتکندے اپنائے گئے تھے کرناسکا میں کس طرح کے ہتکندے اپنائے گئے تھے جھارکن میں دوہزار سولہ میں جھارکن میں کیا ہوا تھا اس سمیہ جو جھارکن کے مکہ منتری سے رگوگر ڈاز بھی آج بھی ان پر کیش چل رہا ہے رانٹی کے سیویل کوت میں انڈر پریبنشن آف کرپشن ایک تو ہوسٹ ٹریڈنگ میں ایک حریر پروت میں یہ پارٹی ماہر ہے ہم کبھل اپنی سیس سنسچت کر رہے ہیں اور اس میں کوئی غلط بات لگی اور بلکہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی بھارکے جنتہ پارٹی سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کتنے میں سودا ہوا ہے اس کا تو یہ نردلی امیدوار ہے ان سے کتنے میں سودا ہوا ہے ان کا اور جو یہ نردلی امیدوار دھائک ہے ان کے ساتھ کیا ان کے ساتھ بھارٹی نہیں ہوئی ہے کیا سودے بھارٹی کی چلی ہے چونکہ بھارکے جنتہ پارٹی اپنے دم پر نردلی امیدوار کو جتوا نہیں سکتی تو یہ جانتے ہیں نہیں تو 33-34 وٹوں کی تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کانگریس پارٹی تو دو تین کا جگار تو آپ نے بھی کیا ہے اس کا مطلب ہم نے کوئی جگار نہیں کیا ہمارے پاس 31 ودایق ہیں اور وہ 31 ودایق ایک جھت ووٹ ڈالیں گے ہمارے امیدبار کے لیے جو ودایق ایک ساتھ ایک ہوتیلز میں نہیں ٹھہرہ رہے ہیں آپ آپ مان رہے ہیں کہ وہ ایک ساتھ ووٹ ڈالیں گے یہ سب افوائن ہیں افوائن کہا ہے میں ہوتیلز کے کمرے بکو چکے ہیں آپ کل بات کہہ رہی تھی کہ یہ افوائن کوئی کہیں نہیں جا رہا ہے سب چنڈی گھر میں ہیں آپ دیکھیں چنڈی گھر سے سب نکل چکی ہیں کپڑے لے کر سبی کو بلایا ہے تو ظاہر سی بات ہے دلی میں تو رکیں گے نہیں ہنڈی ہنڈی دیکھئے ایڈی کے دروپیوگ میں سی بی آئی کے دروپیوگ میں بھاکے جنتہ پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں کب یہاں ایڈی کار سے آگے ہیں یہ بات تو آپ بھی مانتے ہیں ہماری سرکار کی کس طرح خریف پروک کر کے کس طرح دھنبل کا دروپیوگ کر کے انہوں نے اپنی سرکار بنا لی آپ جانتے ہیں یہ سب تو آج ہمارا آج جو ہماری لڑائی ہے وہ ایسی پارٹی کے خلاف ہے جو سمیدھان کو نہیں مانتی وہ کسی طرح کے نیم قانون کو نہیں مانتی ان کو کیول اور کیول سبتہ چاہیے اور سبتہ حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی ہفتہ جا سکتے ہیں مطلب ویدھائیکوں کو شفٹ کیا جا رہا ہے نا ہم ویدھائیکوں کو شفٹ نہیں کر رہے ہمارے ویدھائیز ایک جٹ ہیں اور وہ ایک ساتھ ووٹنگ کریں گے اور ہم اجیر ماتن جی کو 10 جون کو راجے سوا میں پہنچائیں گے ٹھیک ہے ویدو جی میں آؤں گا آپ کے پاس لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر آ رہی ہے بڑی اپ ڈیٹ ہے اس کا رکھ کر لیتے ہیں سیدھے تو بڑی خبر کیا کچھ ہے اپنے درشکوں کو سب سے پہلے بتا دیتے ہیں راجے سوا چناب سے جوڑی اس وقت کی بڑی اپ ڈیٹ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تھوڑی ہی دیر میں کانگریس ویدھائیک دل کی بیٹک جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے راجدانی دلی میں کانگریس ماس اچیو ایسی ویڈو گپال جو ہے وہ اس بیٹک کو لیں گے اس کے علاوہ سیل پی لیڈر بھوپیندر سنگھ ڈڈا اور پردیش عددیکش عدیبان بھی یہاں پر موجود رہیں گے پردیش پرباری ویویک بنسل کی موجودگی بھی یہاں پر رہے گی اور یہ وہی بیٹک ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس میں سازو سامان لے کر وضائقوں کو بلائے گیا ہے کچھ ہی دیر کے بعد شروع ہونے جا رہی ہے بیٹک ویدھو راول جی آپ کے پاس آتا ہوں ویدھو جی آواز پہنچ پا رہے ہیں آپ تک اس کے لئے آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے تو درشک کو بتائیں راجے سوا چناب سے جوڑی بڑی اپ ڈیٹ بڑی خبر آ رہی ہے تھوڑی دیر میں کانگریس بیدھائک دل کی بیٹک شروع ہونے جا رہی ہے سمد ادا سوشیل ہے ہمارے ساتھ سوشیل کیا کچھ اپ ڈیٹ سے ہیں نشیط طور پر دیکھئے آج سبھی بیدھائکوں نے بھوپند سنگھ ڈڈا سے بھی ملاقات کی ہے اور ملاقات کے بعد مانا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں بیٹک ہونے جا رہی ہے جس میں کیشی بنو گفال جو مہا سچیو ہیں کانگریس کا ان کے سامنے بیٹھاک ہوگی ان کے ادھیکشتہ میں بیٹھاک ہوگی اور اس میں ہریانہ کے تمام سبھی بیدھائک اس میں شامل ہوں گے حالانکہ کلدیب بشنوی ابھی تک نہیں پہنچے ہیں باقی تمام جو تیس کے تیس بیدھائک اس میں ہیں ساتھ ہی بھوپندر سنگھ ڈڈا بھی رہیں گے اس میں اور پردیش کے جو پروہاری ہیں بیویک بنسل اور پردیش ادھیکش سب لوگ وہاں موجود رہیں گے حالانکہ اس کے بعد بھی ایک بیٹھاک ہے تین بجے کے آسپاس ایک اور بیٹھاک ہے جس میں بیویک بنسل سبھی بیدھائکوں کو گھر سکھائیں گے اب ان کی بیٹھاک لیں گے اور اس کے بعد تمام یہاں سے بیدھائک جو ہیں وہ روانہ ہوں گے تو نشیط طور پر راج سباد چناؤ سے جڑی ہوئی ہے کبر ہے اور اب یہ بیٹھاک شروع ہونی ہے کل سے ہم لوگ چرچہ کر رہے ہیں کلے بندی اور بار بندی کی جو بات کی جا رہی ہے اس کے لے کر پہلے راجستان کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ راجستان میں جائیں گے لیکن راجستان میں بھی بیدھائکوں کو لے کر جو پیچ پس آیا اور وہاں کے جو بیدھائک ہیں ان کو سرکشت رکھنے کی جواب دہی سب سے پہلے راجستان سرکار کی ہے چونکہ وہاں بھی جو اسل گروپ کے ہیڈ ہیں سباز چندرہ وہ وہاں پہنچے ہیں اور وہاں نردلی امیدوار کے طور پر پتیاشی ہیں تو نشید طور پر وہاں بھی کانگریس بیدھائکوں میں سندباری کی بات کی جا رہی تھی اور یہی وجہ ہے کہ وہاں سے 36 گھڑ رائپور میں کرنے کی بات چل رہی ہے اور سبھی کانگریس بیدھائکوں کو یا کنفرمیشن دیا گیا ہے بلکل بیدھو راول جی آپ کے پاس آتا ہوں رکھی اپنی بات منیشن جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اسی پر میں کمنٹ لوں گا کنفرمیشن تقریباً ہو چکا ہے کہ جا رہے ہیں بیدھائک یا تو یہ سٹیٹریجی ہے آپ اس کو ایڈمیٹ کیجئے کہ ہاں ایک رڑنیتی کے تحت ہم بھیجنے اپنے بیدھائکوں کو آپ اسے ٹریننگ کا نام دیجئے آپ اسے ورکشوپ کا نام دیجئے لیکن اٹلیسٹ جب سب چیزیں پبلک ڈومین میں آ چکی ہیں تو پھر اس سٹیج پر ڈیفنسیو ہونا یہ تھوڑا سا سٹیٹیجیکل ہی ٹھیک نہیں ہے دیکھئے ہم نے میدان میں اتا رہے ہیں اجے ماکن جی اجے ماکن جی کون ہے سین بار بیدھائک رہ چکی دو بار سانسل رہ چکی تو ایک جانے مانے راجنسگیہ ہے وہ انہوں نے جو نردلیہ امیدوار جو انہوں نے میدان میں اتا رہے ہیں کون ہے وہ کیا آپ انہیں جانتے تھے پہلے نہیں انہوں نے کسے انہوں نے کسے انڈگیٹ کر رہے ہیں انہوں نے کسے انڈگیٹ کر رہا ہے کیشہ کیشہ تو ضرور ہی کوئی نہ کوئی سوڈے بازی ہوئی ہے پھر نہیں منشا جی منشا جی وہ ونوز شرما جی کیندری منزی رہی ہیں ہالیانہ سے ویدھائک رہے ہیں انہوں نے پکا دی رہ چکے ہیں انہوں نے پکا دی رہ چکے ہیں آپ یہ کہا رہے ہیں کہ میں انہیں جانتا تھا تو اس لئے بتا رہا ہوں بھی ان کی اپنی ایک پہچان ہے ان کی اپنی علت کیا پہچان ہے کیا پہچان ہے ان کی اپنے پہچان ہے میں سوشیر میں آؤں گا ایک بار ویدو جی کے پاس آ رہا ہوں دیکھیں دیکھیں میں تو پہلے بھی میں نے پہلے بھی کہا ہے بے ایمانی سے راج صبح کے چناب جیسنم میں ماہر ہے یہ پارٹی ٹھیک ہے اور ہم کیون اور سیون اپنی جیسنسٹ کر رہے ہیں ہم بے ایمانی کی بات کر رہے ہیں نہیں میں اسے غلط نہیں کہہ رہا اسے غلط کوئی نہیں کہہ رہا ہے اٹلیسٹ آپ ایڈمیٹ اسے کیجئے کہ ہاں رمانیتی کے تحقیق کر رہے ہیں ہمارے آدھت اور آدھت دونوں بتاؤں گا ٹھیک ہے میں جواب لیتا ہوں ویدو جی بتائیے میں بتا لیتا ہوں منیشہ جی اتنی کرٹسی رکھیں گی کہ میں ان کے بیچ میں نہیں بولا تو وہ بھی میرے بیچ میں نہیں بولیں گی میں کیون اور کیون انہوں نے جو بولا اس کی بات کا ریبٹ کروں گا پوائنٹ وائز ریبٹ کروں گا انہوں نے جھاڑکھنڈ کا کوئی ادھارن دیا دوہزار چودہ کا جی تو دوہزار چودہ سے اتحاس نہیں شروع ہوا تھا ایک سن تھا چلو سولہ سولہ سے اتحاس نہیں شروع ہوا تھا میڈم اب رکھ جائیے نا تھوڑا سا اب تھوڑا سا ساس لیجے پریز چلیے تو دوہزار پانچ میں بھی ایک اتحاس ہوا تھا اور اس میں جھاڑکھنڈ کے راجے پال تھے سید سبتے رضا گوگل کر کے دیکھ لینا اس سمیں سید سبتے رضا جی کے سامنے بھاجپا کے بھاجپا کے ویدھائکوں نے اور ویدھائک کتنے اکتالیس ویدھائکوں نے پریڈ کی تھی فیزیکل پریڈ کی تھی اس کے بعد بھی ان راجے پال صاحب نے جو کونگریس کے بہت پرانے نیتا تھے اندرا گاندی جی کے لائلس تھے انہوں نے لوگ تنتر کو دھتا بتاتے ہوئے لوگ تنتر کو آگ لگا دی اور جا کر بھاجپا کے ورد وہاں پر سرکار بنائی اسی جھاڑھ گھنٹ کی دوبارہ بات کر لیتے ہیں وہاں پر ایک نردلیہ ویدھائک ابھی یہ پوچھ رہے تھے کارتی کے شرما جی جن کی میں بریف نہیں یہاں پر دینے کے لئے بیٹھا ہوں لیکن جو وہاں پر انہوں نے مدھو کوڑا ویدھائک کو ایک ایک ویدھائک نردلیہ ویدھائک کو انہوں نے مکھے منتری بنایا کیول بھاجپا کو روکنے کے لیے اور وہ مدھو کوڑا آج کیا ہے وہ کنوکٹڈ ہیں آج اس سمیت جیل میں ہیں ایسے لوگوں کو ہیروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کہ انہوں نے بھاجپا کو روکا اچھا اور تھوڑا سا بھی یہ بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی کیول اور کیول ستہ چاہیے ستہ کے لئے کچھ بھی کرنا چاہیے میں مجھے جب یہ ایسا سے بات بول رہی تھی تو مجھے اچانک سے اچانک سے مجھے اندرہ گاندھی سے یاد آگئی جیارہ جون انیس سو پھچکتر کی ڈیٹ تھی علابار ہائی کوٹ نے اندرہ گاندھی کو فروڈ قرار دیا ان کے چناؤ جیتنے کو فروڈ قرار دیا یہ ابھی کہہ رہے جینا بے ایمانی سے چناؤ جیت جاتے ہیں تو ایک نیائی اللے نے ان کی لیڈر جن کی یہ فوٹو لگاتے ہیں آج تک بھی ان کو فروڈ کہا اور چھ سال تک ان کو چناؤ لڑنے سے بلکل نشکاشت کر دیا ساتھ ساتھ یہ کہا اندرہ گاندھی جی کو ترنت اپنا پردھان منتری چھوڑنا پڑے گا اندرہ گاندھی جی سپریم کورٹ گئی اور کیول چودہ دن بعد سپریم کورٹ نے ان کی یاچکہ پر سنوائی کرنے سے منع کر دیا اب اندرہ گاندھی جی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا یا تو وہ دیش پر ایمرجنسی لگاتی ہے اپنی ستہ بچانے کے لیے اور یا تو وہ ستہ چھوڑ دیتی نہیں کیشف جی مجھے بات پلیز پوری کرنے دیجئے آج آج بڑے لمبے لمبے انہوں نے آروپ لگائے ہیں ایک بار ان کا چرتر تو بتانے دینے اندرشکوں کو تو اندرہ گاندھی جی نے اپنی ستہ نے چھوڑی گھٹی نے چھوڑی جو بہمینی سے حاصل کی ہوئی تھی منیشہ جی منیشہ جی اچھی بات نہیں ہے منیشہ جی چھوڑ پکڑ لیا آپ کا میں نے منیشہ جی چھوڑ پکڑ لیا آپ کا میں نے منیشہ جی چھوڑ پکڑ لیا آپ بچ میں مت بولیے بچ میں مت بولیے کمسی رکھیے میں بچ میں بولا ہوں میں بچ میں نہیں بولا ہوں آپ دونوں پارٹیز کا کس طرح کا الیکٹرال کیلکٹر کسی اور دن بات کرنے گے ویدو جی میں بچہ پر آہا منیشہ جی میں جواب دے رہا ہوں منیشہ جی منیشہ جی میں جواب لے رہا ہوں ویدو جی انہیں آپ نے پوری ٹھیک ہے میں میرا سوال ویدو جی میرا سوال آپ سے یہ ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ایک آپ کا سنی تو سہیزر میں آپ کی بات سنوں میں میری ریکویسٹ سن لیجی میری ریکویسٹ سن لیجی میری ریکویسٹ ہے آپ سے آپ نے پورا فری رن دیا جوٹ بولنے کے لیے ان کو بھاج پا کو غالیاں نatem اور ان کو ایک بار ان کا اتحاف نہیں میں پورا سمیں دے رہا ہوں میں آپ کو پورا سمیں دے رہا ہوں ایک ریکویسٹ کے ساتھ میں کسی بھی گیسٹ کو انٹریکلی کروں گا اگر میرا سوال آپ کی Death ویدو جی ملی bets ویدو جی ملی سر میں دونوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ویدو جی ویدو جی ویدو جی نیائلوں پر اس دیش کے نیائلوں نے گوشت کرتا ہے اور سنیے اس دیش کے نیائلوں پر تو بہت سا کریں نا یہ منیشہ لی نہیں کہہ رہی یہ بدوراول نہیں کہہ رہا یہ علاباد ہائی کورٹ نے کہا تھا علاباد ہائی کورٹ نے کہا تھا سر ٹھیک ہے سوال تو سن لیجی ایک بار اب اب تک اب جھوٹ پکڑا گیا نا اب جھوٹ پکڑا گیا تو دیکھئے کس پرکار سے اچھا سنیے ابھی ابھی ان کا اور اور موقع ایک بار پلیز ایک بار منیشہ جی رکھئے منیشہ جی میری بار سن لیجیے منیشہ جی 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 ایک ایک کہیں سے پڑھا ہے ایک کہیں سے رٹہ مار کے آگے اس سے کام چل جائے گا کیا کہیں سے رکھتا مارا ہے اب میں نے تو آپ کے حضارنوں سے ہی بس دیا اچھا اور سنگیے ارے بھائی امرجنسی لگائی تھی آپ نے شرمندہ ہونا چاہی آپ کو آپ کے لوگ تنٹر کا لیکچر کیسے دے سکتی ہیں آپ کی نیتا نے امرجنسی بھوپی دی سارے ویپچ کو جیر میں ڈھوز دیا تھا نیا یا لوگ کے تعلق لگا دیئے تھے لوگ تنٹر کا مندر لوگ سبا کو بند کر دیا تھا اور یہاں پر لیکچر دے رہی ہیں ہم نے کریں گے ہم ہم نہیں کریں گے ہم کیا کریں گے وہ کیشب جی نے پوچھا مجھے بتانے دیجئے بھگوان کے لئے مجھے بتانے دیجئے میرا بھی ابھی وقتی کے ذاتی ہے مجھے بھی مجھے بھی اپنی بات کہنے کا افسر دیجئے منیشہ جی آدھرنیا منیشہ جی آپ نے بہت کچھ بولا میں بولا تو آپ اوخلا گئی میں بھی تو چھپ چاپ سن رہا تھا آپ کی بات اب میرے بھی سن لی دیا اچھا اب اور سنیے یہ ریزورٹ میں بھیجنے کی بات ہو رہی ہے کشف جی آج آپ ہی ریپورٹ کر رہے ہیں آپ کے چینل پر یہ ریپورٹ سارے ہیں لگاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور اس سے پورو کا افتار جنسن ہم تو کبھی ایک ہمارا سانسد راہ کبھی دو رہے لیکن ہماری راجیوں میں سرکاریں بنتی رہی اس کے بعد بھی آپ اتحاس کھوڑ کر لے آئیے ہم کبھی اس پرکار کی ریزورٹ پولٹکس پر گئے ہمارے ساتھ تو ہمیں تو جیلوں میں ٹھوچ دیا اور مانویہ یاتنائیں دیا ہمیں یہ ایڈی کی بات کر رہی ہے پجاموں کے اندر چوہے چھوڑ دیتے تھے نیچے سے کانٹ لگا کر کیا بات کر رہے ہیں آپ تھوڑا سا اپنے اتحاس تو دیکھ لیجئے اس کے بعد ضرور لیکچر دیجئے گا اگر آپ کا اتحاس اچھا ہو نا تو آپ کی بات بھی سب کوئی سنیں گے ہمارے ساتھ تو اتنی آتنائیں دھیلی ہیں ہم نے اس کے بعد بھی بھارت ماتا کی جائے کنارہ نہیں چھوڑا آپ کی طرح نہیں ہیں ہم لوگ اور ابھی ہو کہہ رہا ہے یہ جس کو بکے ہوئے بتا رہے ہیں ریٹ پوچھ رہی تھی نا بھی تھوڑی دیر پہلے زور زور سے ریٹ پوچھ رہی تھی تو بتا دیں ان کے ودائکوں کا ریٹ کیا ہے اپنے ودائکوں کا ریٹ بتا دیں کھول دیں بھاجپا کو تو خریدنے میں کوئی للچسپی نہیں ہے کیوں ہمارت تو راماندر امرجنسی کوئی مددہ ہو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ اپنے ودائے راماندر بھی آپ بول رہے ہیں راماندر بھی آپ بول رہے ہیں آپ میری بات سنیے آپ راماندر بنائیے امرجنسی کو لفتہ پہلے ساتھ امرجنسی آپ نے مرہ ارنے لگائی مرہ ارنے لگائی مرہ ارنے لگائے ویدو جی ویدو جی پلیز منیشا جی منیشا جی منیشا جی میں آپ دونوں گروہ رہا ہوں پلیز اس طرح سے تھوڑا سا ڈیبیٹ کا پسنل اٹیکس مد کیجئے تھوڑا سا ڈیکورہ مینٹین کیجئے میں دونوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میں کسی کو بھی انٹرپ نہیں کروں گا بس شرط میری ڈیبیٹ جو ہے وہ آف ٹریک نہ ہو ڈائیوٹ نہ ہو میں سوال پوچھ رہا ہوں میں سوال پوچھ رہا ہوں اور اس امید کے ساتھ میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ گڑے مردے نہیں کھاڑیں گے پولٹیکل کریکٹر کے اوپر پارٹیوں کے کریکٹر کے اوپر ڈیبیٹ کرنی ہوگی سپیشل ڈیبیٹ رکھیں گے جتنا من کرے اپنے لانچن ایک دوسرے کے اوپر لگائی لیکن ابھی میرا سوال ہے بیدو جی میں چاہوں گا آپ بالکل سوالوں کا جواب دیجئے میں گڑے مردے نہیں اٹھا ہوں مجھے جواب دیجئے اس بات کا ٹھیک ہے میں آپ کی بار ٹھیک مان لیتا ہوں سدھانتوں پر چلنے والی پارٹی ہے لیکن نردلی امیدوار کے لیے ووٹوں کے ارینجمنٹ کرنے کا آروب بھارتی جنتہ پارٹی پر کیوں لگ رہا ہے صرف اتنا سا جواب ہے میرا اتنا سا سوال ہے کیشف جی میں بالکل گڑے مردے نہیں اٹھا ہوں گا میں دونوں کو کہہ رہا ہوں گا گڑے مردے اکھڑتے ہی میں یونی لیٹرلی یہ گوشت کرتا ہوں آپ کی ڈیبیٹ پر یونی لیٹرلی مجھے نہیں پتا منیشہ جی کیا کریں گی میں گوشت کرتا ہوں کہ میں گڑے مردے نہیں اکھڑوں گا کیونکہ کیونکہ جب میں گڑے مردے اکھڑتا ہوں تو اس کے نیچے سے جو سچ نکلتا ہے وہ سچ جو ہے انکمفورٹیبل رہتا ہے کانگریس کے لیے لیکن انہیں اپنا سچ آدھا دوری پکچر ضرور پرستت کرنی ہے رہو بردہ سجی کا تو پتا ہے سید سبت رضا کا نہیں پتا مدھو پوڑا کا نہیں پتا لیکن آپ کے سیدھے سوال کرتا ہوں کیشف جی منیشہ جی میں پورا موقع دوں گا میں آپ کو بات بتنے کا پورا سمیں ہے آپ کے پاس مطلب آپ سوچئے اگر منیشہ جی میری جنگہ بیٹھی ہوتی اور کوئی منیشہ جی کتنا جھوٹ بول رہا ہوتا تو کیا وہ منیشہ جی کا جھوٹ سنتا ہے میں نے تو سنا آپ کا جھوٹ آپ تمجھے بولنے بھی نہیں دیرے میڈم میڈم آپ امر دنسی ٹھیک ہے میں میں آپ دونوں کو لوگ رہا ہوں اور میں آجے گولیا جی کے پاس جا رہا ہوں ٹھیک ہے منیشہ جی پلیس بدو جی پلیس میں آپ کو اپتر دے رہا ہوں بدو جی بدو جی میں آپ دونوں کو لوگ رہا ہوں نہیں نہیں ایسے نہیں چلے گا میں آپ دونوں کو لوگ رہا ہوں موکہ دوں گا لیکن اپنے اپنے سمیہ میں بولیں گے تو ڈیبیٹ آگے بڑھ پائے گا منیشہ جی کو ان کے پارٹی کا چرت رہا ہے میں ان کے پارٹی کا چرت رہا ہوں بہت سواکت ہے آپ کا میرا سوال ہے راجعہ سبا کی سیتوں کو لے کر نردلی امیدوار کارٹیکن شرمہ کو سمرتن آپ لوگوں نے دیا ہے لیکن لانچن جو ہے وہ بی جے پی کے اوپر لگ رہا ہے کہ بی جے پی ویدھائکوں کو ادھر سے ادھر شفٹ کر رہے کا کام کر رہی ہے نہیں دیکھیں میں چیز میں مانتا نہیں کہ کوئی بھی الوکتان تری کام ہوا ہے دیکھیں راجے صبح چناؤ کے لیے جو پرستا وقت چاہیے تھے وہ کارٹیکن شرمہ جی کے پاس تھے انہوں نے اپنا نومینیشن فائل کیا جنتا پارٹی نے یہ نینے لیا کہ ہم لوگ نردلی اے بھٹیاشی کارٹیکن شرمہ جی کا سمطن کریں گے ہم نے ان کے سپورٹ میں اب دیکھیں نردلی اے وضایک ان کے سپورٹ میں ہیں یہ تو بھارتی جنتا پارٹی کرے گی کہ اکتیس بورڑ ڈالنے کے بعد ان کے نو بجھ جائیں گے تو وہ آئیں گے اب در ہے تو کہیں نہ کہیں کانگریس کے اندر ہے کانگریس کی سٹھی کیا ہے کوشید کشنوہی نراز ہیں کیپٹن آجے سنگھ یادو ناراج ہیں کرن چودری جی کہہ چکے ہیں اور یہ در صاحب چلکتا بھی ہے رنجیب فرجے والا جیسوں کی حریانہ سے ان کو راجستان بجا گیا کیونکہ کہیں نہ کہیں منہ میں یہ سنسے تھا کہ کانگریس کے ودایق یا حب دا کھیما جو پہلے بھی دوزار سولہ میں بھی اتنا بڑا کانٹ راجے صبح چناور میں کر چکا ہے وہ در کانگریس کے اندر تھا اگر کوئی در ہے تو وہ کانگریس کے اندر ہے دیکھیں ہار جیس تو ودایق سیکھ کریں گے کیونکہ ودایقوں نے ووٹ ڈالنا ہے لیکن ہم نے اپنا نردلیہ پرچاسی ہمیں امید تھی کہ وہ حریانہ پردیش کے ایتو کی آواز راجے صبح میں اٹھیں گے ان کا ہم لوگوں نے سمرتن کیا اب دستاری کو ریزلٹ آئے گا دیکھیں سب کے سامنے ہوگا آپ آشوست ہیں کہ جس کا سمرتن ہے آپ کو وہ جیتیں گے نہیں بلکل دیکھئے ہم آشوست ہیں تب ہی ہم لوگوں نے سمرتن جیا ہے آشوست ہیں تو کچھ تو کانگریس کی ووٹ بھی چاہیے گی بینہ کانگریس کی ووٹ کے تو جیت نہیں پائیں گے سر نہیں دیکھیں کشب جی ہم آشا کرتے ہیں ہم آشوست ہیں امید کرتے ہیں کہ کانگریس کے تو لوگ نراز لوگ ہیں وہ لوگ کارتیکین شرمہ جی کو ووٹ کریں گے اور کارتیکین شرمہ جی تناو سے روکیوال امید آشا کر رہے ہیں سمپرک بھی کر رہے ہیں سر نہیں دیکھیں میں ایک چیزہ آپ کو سپس کر دوں کشف جی کی جو پرچیسی ہیں انہوں نے شم اپنی بات چیز کری مینجمنٹ کری ہم لوگوں سے سمرسن مانگا ہم لوگوں کو سمرسن دیا اب یہ تو بہدر چیزی میں وہ بتا پائیں گے کہ وہ کتنے لوگوں کے سمپرک میں ہیں کتنے لوگوں کے سمپرک میں نہیں ہیں لیکن جنہائک 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 پارٹی کا پرچیک وضائق ان کے سمرسن میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کا کام کرے گا ٹھیک ہے میں منیشا جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ فگرز ہر ترے کی کہہ رہی ہیں اجے گولیا جی بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ نردلی ہے امیدوار جو ہیں وید دستاریک کو جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ اجے ماہ کنجی جائیں گے وہ جب دو تر پوائنٹس گنو آ رہے ہیں کہ کیپٹر اجے سنگھ یادہ ہو کماری شہر جا کے کچھ وضائیق اس کے علاوہ کلدیب بشنوئی تو یہ تین چار فگرز تو ایسی امیم جس کو آپ نہیں نکار سکتے ہیں اگر from the intrinsic of hardest بات کو دیکھیں تو کیونکہ یہاں بھی اکتیس کے اکتیس وضائیق دلی نہیں پہنچ رہے ہیں ملنے کے لیے اور آپ کہہ رہے ہیں پرسوں سے کہ وہ انٹیکٹ ہیں ایک ساتھ ہیں کہیں نہیں جا رہے ہیں بالکل ہم ہمارے سارے وضائیق انٹیکٹ ہیں اور آج میٹنگ میں سبھی کے سبھی وضائیق موجود ہوں گے روی کیا واقعی میں کلدیب بشنوئی جی کے ساتھ اس طرح کی situation ہے جیسی منیشا جی کہہ رہی ہے دیکھیں کشو اگر بات کی جائے کلدیب بشنوئی کی تو کلدیب بشنوئی تب سے ناراض ہے جب سے ادیبان پردیش شدکش بنے ہیں تو ایسے میں کہیں نہ کہیں health issues کی جو بات آ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں غلط مانی جا رہی ہے کیونکہ لمبے سمیے سے جو ہے وہ اپنی پارٹی کے لیے کام کر رہے تھے بھی اس کے بیچ میں جو ہے یہ ادیبان کے آنے سے پہلے بھی وہ ایکٹیو نظر آ رہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں ادیبان کو پریزیڈنٹ بنانے کے بعد سہی ہی وہ ناراض چل دے ان کی ٹویٹس ہم نے دیکھے ہیں ان کی ناراض کی سب نے دیکھی ہے اور اس کے بعد وہ لگاتار جو ہے راہل گاندی سے ملنے کا سمیہ مانگتے رہی وہ سمیہ ان کو نہیں دیا گیا تو ایسے میں کہیں نہ کہیں اس کے بعد جتنی بھی میٹنگز کانگریس کی ہوئی ہیں چاہے وہ چنتن منتن راجتان میں جا کر ہو یا پھر کوئی اور انے پروگرام ہو اگر ہم اپنی ستروں کی مانت ہے ان کا سواست فیلال بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ کہیں ناراضگی کے چلتے تمام جو میٹنگ ہے تمام جو ڈیسیزن لینے ہے یا کہیں کسی بات سے چنتن شیور جو ہونا ہے اس میں اس لیے نہیں جاتے کیونکہ وہ شیرش نیترتب سے نراج ہے اور اپنی ناراضگی لگاتر جائر کر رہے ہیں وہ مکہ منتری سے ملنے جاتے ہیں اگر بیمار ہوتے ہیں اگر ان کا سواست خراب ہوتا تو مکہ منتری منولہ سے ملنے جاتے تو وہاں بھی ان کے سواست کی کوئی بات سامنے آتی تو اس پرکار کی کوئی بات وہاں سامنے نہیں آئی پیسے میں کہیں نہ کہیں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہی ہے کہ کلدی بیشنوئی ناراضگ چل رہے ہیں اور آنے والا جو راجل سباد چناؤ ہے اس میں کلدی بیشنوئی کانگریس کے خلاف جا سکتے ہیں ایسے ستروں کی پکتہ جو جنگری ہے وہ مل باری ہے کہ کلدی بیشنوئی کانگریس کو ووٹ نہیں ڈالیں گے منیشا جی گھر کا جب چھوٹا کوئی ناراض ہو جاتا ہے اور گھر کا سب سے بڑا ورشت اسے بلائے پیار سے اسے بات کرے تو مان جاتا ہے وہ اب ان کی تو ناراضگی راہول گاندی کو لے کر کہ ان سے ملنے کا سمیہ ہے میں نے مانگا آپ دینے ہی رہے ہیں بلالی جیے بات کر لی جیے ایک بار بات کرنے میں کیا جاتا ہے بلکل بات کی جائے گی دیکھیں ابھی دس تاریخ دور ہے ابھی دلی ابھی دور ہے جیسے کہتے ہیں نا تو بلکل ان سے بات کی جائے گی اور سب کی سنوائی ہوگی آپ سمیشت رہی ہے یہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ دلی ابھی دور ہے یہی نردلی ابھی دائک یہی نردلی ابھی دائک کہانے کے بعد سے بات کہی جا رہی ہے کہ دلی ابھی دور ہے مانکن ساتھ کے لیے سگرس نہیں ہیں ان کے فیور میں دلی ابھی دور ہے بہت دور یہ دلی ہے امید بار کے لیے ہے اسے لیے بہت دور ہے میں آؤں گا راول صاحب ہم تو دلی کے بہت نزدیک پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے میں راول صاحب آپ کے پاس لیکن اسے پہلے سوشیل کے پاس میں ایک بار جا رہا ہوں سوشیل کیا واقعی اندرونی ستروں کے حوالے سے جانکاریاں آ رہی ہوں پریاس کیے جارہے ہیں کھلدی بشنوی کے ساتھ سمپر کرنے کی کیونکہ situation اگر اتنی critical ہے تو کوئی نہ کوئی communication channel تو اسٹبلش کیا ہی جارہا ہوگا اب اس میں ڈھلائے کس طرف سے ہے پارٹی کی طرف سے یا کس طرف سے نہیں دیکھئے کلدی بشنوی کو منانے کی کوشش لگتار بیویک ونسل کے کئی بیان ایسے آئے لیکن دوسرے جو بیان ہیں پردیش ادھیکش نے جب کلدی بشنوی مکہ منتری سے ملاقات کیے تھے اسے گروگرام میں ہم لوگ تھے اور اس کے بعد ادہبان کا ایک بیان بھی آ گیا تھا کلدی بشنوی جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو نشی طور پر یہ مجھے کہیں 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 لگ رہا ہے کہ کلدی بشنوی کے درکنار کرنے کی کوشش کی گئی تھی کونگریس کے دوارا اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ کر رہے ہیں اب دوسری طرف جرہا گنیت سمجھئے کہ لگاتار بھوپینر سنگھوڑا کہہ رہے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ کل بھی کونگریس کے جو پروکتہ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بتیس بھی ہو سکتے ہیں تیس بھی ہو سکتے ہیں تیس ابھی ہیں اکتیس میں ایک کلدی بشنوی چلے گئے تو تیس ہیں دو اور آ سکتے ہیں تو یہ دو کون لوگ ہیں کیا نردلیے بلراج کھنڈو ہیں وہ بھوپینر سنگھوڑا کے ساتھ ہیں یا پھر کوئی بی جے پی جے جے پی کا کوئی بیکتی ہے جو ان کے ساتھ ہیں یا پھر نردلیے جتنے ہیں ان ساتھ نردلیوں میں سے کوئی ان کے ساتھ ساتھ ہیں نشیط یا بھائی شوٹالہ ساتھ ہیں یا پھر حلوپا کے جو بیدھائک ہیں وہ ساتھ ہیں تو نشیطور پہ یہ بڑا ہے چونکہ لگاتار جو کنفیڈنس شو کر رہے ہیں اس کے مطابق کہیں نہ کہیں ضرور دم لگ رہا ہے اب دوسری طرف دیکھئے کہ جو بیدھائکوں کی بیڑے بندی کی جا رہی ہے کلے بندی کی جا رہی ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے آمومن ہم نے بھی بہت بار ایسے دیکھ رہی چاہے بیدھان سبا کے چناؤں ہوتے ہیں اور چناؤں کے بعد فلو ٹیسٹ کی باری آتی ہے تمام طرح کی باتیں ہوتی اس میں کلے بندی کی جاتی ہے اور یہ جائج بھی ہے چونکہ کوئی بھی پارٹی یہ آج جو کانگریس کر رہی ہے اگر ایسے حالات بیجے پی کے ہوتے تو نشیطور پہ بیجے پی بھی ایسے کرتی اور بیجے پی بھی ایسے کر کے بیجے پی نے کی ہے ابھی جس مدھے پردیش چناؤ کا ذکر ہو رہا تھا مدھے پردیش چناؤ کے دوران شیو راج سنگھ چوان سبھی بیدھائکوں کو لے کر اسی گروگرام میں آئے تھے ہم لوگوں نے رات کو وہاں ہم کھڑے تھے اس ریجورٹ کے باہر ہم نے تین دن تک کھڑے ہو کر وہاں سے ریپورٹنگ کی ہم نے دیکھی تو یہ آمومن راز نتک دعاو پیچھ ہے اور یہ سب کھیلے جاتے ہیں لیکن جو یہ جو سمجھ نہیں آ رہا ہے میں چاہوں گا کہ کانگریس پروکتہ بھی ہیں اور بیجے پی پروکتہ بھی ہیں بڑے ماہیڑ ہیں اس میں یہ جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر جو یہ جور طور ہوگی وہ کہاں سے ہوگی کیا آپ بیدھائکوں کو absent کرانے کی تیاری ہے باقی دوسرے بیدھائکوں کیوں یا پھر cross voting کرانے کی تیاری ہے چونکہ اس میں ایک بار جو expert بتا رہے ہیں کہ سب وہ بڑا ہم بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو formula ہے وہ اپنایا جا سکتا ہے وہ formula یا ہے کہ جو بیدھائک vote دیں گے اگر وہ اس دل کے agent کو اپنا مت نہیں دکھاتے تو نشری طور پہ وہ رد مانا جائے گا اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار کے چناؤں میں ایسا ہی کچھ game ہونا ہے وہ چاہے بیجے پی کے کریں یا جے جے پی کے کریں یا پھر کانگریس کے کریں میں اس پہ نہیں جا رہا ہے کہ جیتے گا کون نشری طور پہ یہ دستاری کو تائے ہوگا لیکن اگر game ہوگا چونکہ سنکھیا بل کے حساب سے game ہونا اور game ہونا تو یہی ایک وجہ مانا جا رہا ہے چونکہ دوسری طرف جو سیاہی کانڈ ہوا اس بار اس کا کہیں کوئی دور دور تک دکھنی رہا چانس اس لیے نہیں دکھ رہا کہ اس بار سبھی بیدھائکوں پہ پکڑ شبد ہے آمون آپ دیکھیں ہوں گے یوز کیا جاتا تھا دوسرے شبدوں میں لیکن آج میں اس لیے پکڑ یوز کر رہا ہوں کہ بلکل اس کے اوپر اپنی پکڑ بنا کر رکھنا کہ وہ بیدھائک کہیں نہ جائیں ان کو وہاں شامل کروائے جانے یعنی تیس کے تیس وہاں ہو کوئی absent نہ ہو چونکہ absent ہوتے ہی کھیل بھی گرے گا تو یہ ایک وہ دیکھا جا رہا ہے دوسری طرف اس کا بھی بشیش دھیان رکھا جا رہا ہے کہ جو بھی بیدھائک ووٹ ڈالیں وہ ضرور مت دکھائیں چونکہ اگر مت نہیں دکھاتے دل کو تو نشیط طور پر وہ ووٹ رد ہوگا اور یہی گیم مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار کچھ ہونا ہے ٹھیک ہے ویدو جی آپ کے پاس آتا ہوں رکھیں اپنی بات دیکھیں on the onset میں کنگریس کے سبھی ویدھائک including کلدی بشنوئی جی کی best of health ان کو اچھا سواستے لاب رہے سواست رہے وہ ایسی کامنا کرتا ہوں اشور سے پراتھنا کرتا ہوں راجے سبح چناؤ آئیں گے راجے سبح چناؤ جائیں گے لیکن کسی کی طبیعت کو خراب کرنا یا اس پرکار کی کامنا رکھنا اچھی بات نہیں ہے خیر مجھے اس بات سے بھی دکت ہے کہ یہاں پر ویدھائکوں کو horse کہا گیا horse trading horse اور جن کی پارٹی کے ویدھائک ہیں انہوں نے اپنی پارٹی والوں کو ہی horse کہا حالے کی کیول وہ پارٹی کے ویدھائک نہیں ہیں وہ جنتہ کے چننے ہوئے نمائندے ہیں ان کو horse کہنا جو ہے ان کا اپمان کرنا ان کی ویدھان سبا کی جنتہ کا اپمان کرنا بھی ہے تو مجھے یہ بھی ایک خید والی بات لگی باقی دوسری بات اس پرکار سے لوگتنطر کی بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھیں وہ آپ نے روک دیا کسی اور دن سہی اس دن لوگتنطر کا خوب اچھے سے چترن کریں گے کس پرکار کا ہی تہاس رہا ہے لیکن ایک بات نشجت ہے یہاں پر بھارتے جنتہ پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی چرچہ نہیں ہو رہی جبکہ دو دنوں پہلے بھوپیندر سنگھ گھٹا اور جو ان کے ویویک بنسل پرباری تھے انہوں نے پریس کانفرنس میں بڑی پتانگ سی بات کہی تھی کہ بھاجپا کے جو امیدوار ہے اس کو دکت آئے گی دکت تو بھاجپا کے امیدواروں کی یہ دعویٰ کر رہے تھے لیکن یہاں پر اپنے ویدھائیپوں کو ریزورٹ پر چھپاتے پھر رہے ہیں یہ ایک کئی نہ کئی بات آ رہی ہے میں پھر بھی ایک بات کہتا ہوں ہمارا اس سے سروکار نہیں ہے یہ تو انڈیپینڈنٹ امیدوار جو ہے اس کے اور کانگریس کے بچ کی لڑائی ہے لیکن یہ جو انڈیپینڈنٹ امیدوار کے پکش میں جو باتیں چل رہی ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر جو کانگریس کی بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے اور جو اس کے لعب آپ ریپورٹ کر رہے ہیں کانگریس کی بات سے اس سے لگ بھگ یہ نشتصہ لگ رہا ہے کہ یہ چاہے لے جائیں جائپور چاہے لے جائیں رائپور یہ چاہے لے جائیں جائپور چاہے لے جائیں رائپور اب چاہے مار اٹھے یا بیٹا کانگریس کی ہار نشت ہے دلوالے دلہنیاں لے جائیں گے رہ جائیں گے رہ جائیں گے کانگریس والے دیکھتے رہ جائیں گے لے جائیں گے لے جائیں گے دلوالے دلہنیاں لے جائیں گے انتراتمہ کی آواج پر کانگریسی جب ووٹ کرنے لگنے لگے جو دل کی سنیں گے وہ دل کی سنیں گے وہ دل کی سنیں گے اور جو دل کی سنیں گے جو اپنے انتراتمہ کے آواز سنیں گے وہ نشط طور پر ایسی پارٹی کو کتہ ہی ووٹ نہیں کریں گے جو پارٹی بھارت کے سامنے جب چین کی سینہ سامنے آمنے سامنے کھڑی ہے تو وہ چینیوں کے ساتھ جا کر گپ سندھیل کرتے ہیں انگریز انگریز دینا میں راجت کر رہے تھے منیشاہ جی منیشاہ جی بڑی گنت بات ہے انگریز آپ کے آج بھی اچھے آپ کے آج بھی اچھے آپ کے آج بھی اچھے آپ کی پارٹی کو پیدا ہی آگرہ دل کیا ہے کشانلی آپ کیوں نہیں روپتے ہیں منیشا جی میں سیدھے آپ کی پاس مجھے جھوٹ؟ مجھے اپنے بچ میں بولا؟ اٹھا میں جھوٹ بولا؟ اچھا یہ CON De detto started了 منیش vegetables عام specifics انتری certain میں روک رہا ہونے سے البعools اپنے بچ میں یک بچ میں دا حال کو کیوں مولتی ہیں انہیں ڈیبیٹ انہیں ڈیبیٹ کرنا سکھوائی ہے ایک بار ٹھیک ہے سر میں اپنی بات سر میں جواب لوں گا آپ سے ٹھیک ہے منیشہ جی پلیز تتھے کون سے ہیں تتھے تو آپ نے ابھی دکھائی گیا سبتے رضا تک اندرہ غاندی سے لے کر راج نرائی تتھے سارے بتا دیئے اچھا سنیں منیشہ جی بیچ میں مت بولیے منیشہ جی دس نوٹ ریفلیکٹا گوڈ پکچر اچھی بات نہیں ہے یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے میں ہاتھ جوڑ کر نیویدن کرتا ہوں میرے بیچ میں مت بولیے میں آپ کے بیچ میں نہیں بولتا ہوں اتنی کٹسی رہوٹ نہیں چاہی cones اچھی بات ہے دو تین میڈم مہرم دلیے Snow کشان جی کتے دن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دس جون کو ڈیدالیہ کشان جی وہ اس نوٹ صرف ڈیدالی پہتر میری بات کوئی سنے گا نہیں پھر آپ کہیں گے کہ چھپ کرائی ایک دوسرے کو وہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میں میں ترنت آپ کے پاس آ رہا ہوں میں نہیں یہ اچھی کیا کیا پیچھا چھپ چھپ ان کی بات سنتا ہے جب دوسرا وہ بولنے لگتا ہے چھوڑیے آپ کمپلیٹ پر آ جاتا ہوں انہوں نے انگریزوں کی میں آگے بھی نہیں کروں گا میں آگے بھی نہیں کروں گا بیتو جی جلدی پلیز جلدی کمپلیٹ کیجئے اچھا چلو ابھی کسی نے نہیں پلیز بات تو پوری کرنے دیجئے اگر جلدی ہے تو اوروں کے پیسے لے جائیے میری بات یہ ہے انہوں نے سچ اور جھوٹ کی بات کہی انہوں نے ساتھ میں انگریزوں کی بھی بات کہی اب تتھے کی بات یہ ہے اکٹیو او ہیوم کیا یہ کانگریز کے سنستھاپک نہیں تھے کیا وہ انگریز نہیں تھے یہ سچا جھوٹ ہے آج سونیا گاندی انٹونیو مائنو جن کا پیترک نام ہے وہ آج ان کی ادھکشہ ہیں وہ کیا ہیں بتا دیں ایک بات چلیے میں اس میں نہیں جاتا یہ سچ اور جھوٹ کا خود کر لیں گی لیکن دوسروں پر آروپ لگانا اس پرکار سے آروپ لگانا اچھی بات نہیں ہے میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ہڈا صاحب جو ہیں جنہوں نے شاہی کانڈ کروایا تھا یہ ہڈا صاحب جو ہیں جنہوں نے اپنے مکہ منطری کا پانچ سال جن کو نیائل نے آیوگ یہ گھوشت کیا ایسے پانچ ودائقوں کے ناجائز سمرتھن کے ساتھ جو ہے انہوں نے سرکار چڑھائی ہے یہ نیتک تاکیبات کس مو سے کہہ سکتے ہیں یا تو یہ جانتے نہیں ہیں یہ نہیں رہ سکتی یہ بینا بولو اور میں اوپر نہیں بولنے دوبارہ بھگو کرو ساتھ ساتھ کروں گا آپ جھوٹی ہیں آپ جھوٹی ہیں آپ جھوٹی ہیں مجھے گا آپ دیکھیں گی میں بتا رہا ہوں مانیشہ جی آپ بیچ میں انٹرپ کرنے کی آپ کو سمسیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں اب آپ ایک شبد اس ڈیویٹ میں نہیں بول سکتی ایک بار ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے کیوں نہیں بول سکتی میں بولوں گی اور میں کہوں ساتھوں پر بولوں گی آپ کی پیرے میں کہانیاں نہیں بگر آپ بھی بتائیں گے آپ کا تتھے 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 تو ایک بھی نہیں ہے تتھے تو ایک بھی نہیں ہے آپ کو دفنٹ کرنا آتا ہی نہیں سنیا غاندی کی ایسی نام نہیں ہے میں آپ کوئی أوش'dا ہوں آپ سے ہوتے ویمارکو سر چہتے ہیں منیым سو اڑھ سٹھ سے لیک mm بہت بھارت کی بہتہ کی بہتہ ہیں بھارت کی بہتہ نکلنے والا ہے اندرا گاندھی بھارت کی ناغری کونسی دن کو بنی اندرا گاندھی بھارت کی ناغری کونسی دن کو بنی منیشا جی منیشا جی منیشا جی منیشا جی میں تو کہہ رہا ہوں منیشا جی وہ ہدا ساحب کو لے کر سوال کر رہے ہیں مانیشہ جی وہ ہڈا ساپ کو لے کر سوال کر رہے ہیں وہ ہڈا ساپ کو لے کر سوال کر رہے ہیں آپ اس کا جواب دیجئے ان کا سوال ان کا کمیل کو ہڈا ساپ کو لے کرتا ہے آپ اس پر جواب دیجئے پریش مانیشہ جی ساچ بولنی والا بہت وائیات لگتا ہے تب ہی آپ ستہ سے باہر ہیں جیس کی طرح میں آپ کو موقع دی رہا ہوں نا آپ بات دیجئے آپ کو دھول چٹا رکھی ہے محلہ سےی پاک کیسے ک blockchain آتی آپ کو یہ نہیں میں پتا اور آمین مہلا بات کر ہوں مجھے من قائد رہے ہیں اگر مکر موضوع بیٹر رہے ہیں نہیں میں danny رضا ہے بیزا کنی کا مہer کانی ایک حرک وہ آلام ہے اب یا میرے بنداؤ نہیں ہے کیا کہتنا تھا بیزو جی میں آپ نے فنانہوں کے انتاقا یا نہیں نہیں見 ہمی بیز بنی کھٹے بیز پر بیز میں ا اجگولیہ سک ملنی کی پاسًا تیسیو کہ میں اپنے بیشانين goes جو قال میں اجگولیہ سک ملنی کے پاس REALLY ماں اجگولیہ سکتا در بanted Dad hicسguru تو آپ اونے پھر بھیوں کہ میں ابھی requires میں ایک چیز کہتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کانگریز کی اور سی دس پرکارےت سکتے ہوگا پریوٹ کیے گا رہا ہے کیا مسیج جائے گا دیکھ یہ تو دستاری کو تہہ ہو جائے گا اور اس میں تو کوئی دورہ نہیں ہے دیکھ اس میں تو کوئی دورہ نہیں ہے کہ نردلیہ برداشی کو نردلیہ بدائکوں کا بھی جنہائی جنسہ پارٹی کا بھی اور بھارکی جنسہ پارٹی کے سرپلس جو ہیں وہ سنگ اور کانگریز کے جو لوگ ناراض ہیں جو ابھی عریانہ پردیش کے اندر پریورتن ہوا ہے اس پسٹ روپ سے مکھرتا سے اپنی ناراضی جاہر بھی کر چکے ہیں وہ لوگ بھی نردلیا پردیشی کو ووٹ دیں گے اور لیکسی دس تاریخ کو ریزلٹ آئے گا ہم اون روپ شاہد سوچتا ہے کہ جس نردلیا پردیشی کو ہم نے سمرتن دیا ہے وہ راجے سبا چنوہوں میں جیس کر کے آئیں گے آجا جی آپ آشواش تھے اس چیز کو لے کر ہلو آجا جی آپ آشواش تھے اس چیز کو لے کر نہیں بالکل آشواش تھے لیکن کارتھین شرمہ جی نے اپنے آپ سویم سے سب سے بات کی اور انہوں نے اس پرکار سے بکایا وہ سپسٹ بھی کر چکے ہیں میڈیا کے سامنے بھی سپسٹ کر چکے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ کانگریس کے بھی کئی ویدھائکوں کے سمپرک میں ہیں اور انہوں نے آشواشن دیا ہے کہ ان کے پکشنوں میں مزدان کریں گے تو دستداریک کو ریزلٹ آئے گا تو سب کے سامنے ہوگا ٹھیک ہے منیشہ جی سمرتن دینے والی جنرائق زندہ پارٹی جے جے پی کارتھین شرمہ جی خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ ویدھائک جو ہیں وہ کانگریس کے بھی سمپرک میں ہیں نو سرپلس ووٹ بی جے پی کی بچتی ہیں یہ بھی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ سمرتن ان کو دے ہی رہے ہیں سمبھاونا ہے دے رہے ہیں تو یہ فائٹ تو کسی اور کے ساتھ ہے ہاں جی ہاں جی دیکھئے میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ کانگریس میں کوئی بھی بھائیت ناراض نہیں ہے اور ابھی بھی ساتھ آیا دن بچے ہیں ایک دو جو ناراض ہیں تتھے کہاں ہیں تتھے کہاں ہیں تتھے کہاں ہیں ابھی تو آپ فیکٹ کر رہی تھی فیکٹ کہاں ہیں ایک بھی تتھے نہیں ہے اس بات میں دو یہ تو بلینکٹ شیپنٹ ہے ایک بھی تتھے نہیں ہے میں نام دیتا ہوں آپ کو نیرہ شرما نیرہ شرما میں میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے thank you so much thank you thank you thank you میں نام دیتا ہوں نیرہ شرما جی نے on camera جو ہے ہریانہ نیوز کے camera پر کہا ہے میں بول رہا ہوں please please آپ رکھئے سنیے میری بار نیرہ شرما جی نے on air کہا ہے on camera کہا ہے اور ہریانہ نیوز کے camera پر کہا ہے کہ اگر باہر والا ہے تو دکت ہے اپنا ہوتا تو سوچتے کانگریس کو ووٹ دینے کا اسی پرکار سے شمشیر گوگی جو ہیں آسند کے ودائک ہیں انہوں نے کہا ہے اب شیلجا جی کو جب آپ نے ادھیکش پت سے اٹھایا تھا تو خبریں خوب تھی کہ آپ ان کو راجے سبا میں بھیجیں گی لیکن راجے سبا بھی نہیں بھیجا اب شیلجا گھٹ کے بہت سارے ہیں ایک تو آپ کے کارے کاری ادھیکش ہیں رام کشن گوزر جی نام ہے ان کے رشتدار پردیپ چودری جو کی کالکا سے ہیں اور اس کے علاوہ کانگریس کے بہت سارے ودائک جو کی چاہے وہ کرن چودری جی ہوں جنہوں نے ابھی ٹویٹ کر کر سوال کھڑا کیا تھا اور میں تو اس سے بھی آگے جا رہا ہوں کہ بھپیندر سنگھ ہڈا جب پڑھا کرتے تھے چندگڑ میں ان کے گارجین تھے پندیت کیدارنات شرما جی اب وہ کیدارنات شرما جی کون ہے کارٹی کے میں پہلے بھی سگر ان کے دادر اسی پرکار سے کیسے آپ بیچ میں کی 깔�eredہ آپ تو آپ چکہ کے معاوptے آج ایک انسان کی علیت ہو کیا آپ روک کے معاوptے اپ او سوالوں کا جواب لے رہا تھا میں ان کو آپ پروک کر رہی ہیں میں ان کو آپ پروک کر رہی ہیں میرا ریکوست ہے سوال میں نے اس کو بتا ہی نہیں میدو جو ریو خیالی پہ رہا ہے کیشان جی میں آج ریویسٹ آپ سے میں کرتا ہوں ان کو میں ان کو میں ان کی دوست دینا چاہتا ہوں سپر کچھ رکortion جواب کرتا ہے میں آپ کے سوالوں کا جواب لے اگر ان کو نیٹی ویٹ کرنی سکھائی اور جانٹی ویٹ کے انہوں نے نام دیئے ہیں میں ضرور آج کی ڈیویٹ کے بعد یہ ضرور آج کی ڈیویٹ کے بعد یہ دوسرے آج کاملے سے دھا ایک دل کی میٹنگ ہے اور جن جن کے انہوں نے نام لیا ہے وہ سب دوسرے میٹنگ میں آئیں گے تو اس کے کیا مطلب ہے یہی مطلب ہے کہ ہمارے سبی ردائیس ایک جھٹ ملوکر ماتن جی کو بوٹ دیں گے اور دس تاریخوں میں پہلے بھی کہہ چکے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا نہیں میں فگرز دیکھ نہیں رہی ہیں وہی تو ہم اشورٹی مانگ رہے ہیں ڈیویٹی اس بات کے اوپر چل رہی ہے اب کلدی بشنوی کا آپ ہیلتھ فیکٹر مان رہی ہیں ہمارے ریپورٹر جو لگاتار نظر بنا کر رکھے ہیں انہوں نے کہا کہ ہیلتھ ایشو نہیں ہے ان کا وہ انٹینشنلی ایسا کر رہے ہیں ناراض کی ظاہر کر رہے ہیں اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی اگر وہ ناراض ہیں تو ان کو منا لیا جائے گا ابھی سات آٹھ دن ہیں ان سے بات چیز کر لی جائے گا اور ان کو بھی منا لیا جائے گا اور کھا نہیں ہے اس نے پچاس آٹھ سال سے ان کا پریوار کانگریس سے جڑا ہوا ہے وہ کانگریس سے الگ نہیں ہوں گے اب اس سے پہلے بی جی بی میں تھے نا مہم منورلال جی سے ملاقات جب کی تو انہوں نے ہی کہا بھی ہے کہ میرے دوست ہیں انہوں نے خود کہا تھا یہ کیونک پرسنل میٹنگ تھی اس کا راجیتی سے کوئی دینا نہیں ہے آپ نے پھر ان کا بیان نہیں پڑا چاہے میں بیان پڑھا میں بیونڈ دا لائنس بات کر رہا ہوں آپ اور ہم دونوں اس بات کا اچھتے بشکیشن کر سکتے ہیں کہ وہ کیول چائے پینے کے لیے تو آنے ہی گئے ہوں گے کیا پتہ کیول چائے پینے کے لیے ہی گئے ہوں چلیے آپ اس کو اتنا لائٹ لے رہی ہیں تو کوئی بات نہیں میں آپ سے زیادہ کروز کوششن نہیں کروں گا اس بات کے اوپر میں فائنل کمنٹ ایک بار سب سے لے رہا ہوں میں شروعات آپ سے کر رہا ہوں سوشیل جی سوشیل آواز پہنچ پا رہے ہیں آپ تک جی فائنل کمنٹ نشیط طور پر آج بیٹھک ہے اور بیٹھک کے بعد دیکھنا ہے حالانکہ ابھی تک ایک اور بات سمجھنا ہے بیجے پینے بھی سمرتھن کا ابھی تک اعلان نہیں کیا ہے کیول اعلان کیا ہے جے جے پینے اور نردلی بیدھائک رنجیت چوٹالا نے ابھی ماتر گیارہ بیدھائکوں کا لکھت میں سمرتھن ملا ہے کہ یہ لوگ سمرتھن کر رہے ہیں نردلی امیدوار کا اب باقی بھی رن نتی جاری ہے لگاتار اپیل کیا جا رہا ہے کارتکے شرما کے دوالا کہ سب لوگ ان کو ووٹ کریں اور حریانہ کی بہتری کے لیے ووٹ کریں چاہے وہ کانگریس کے ہوں نردلی ہو یا بیجے پی کے ہوں یا جے جے پی کے ہوں اب دیکھنا ہے کہ لکھت میں سمرتھن کس قدر سبکہ آتا ہے اور اس کے بعد کیا کچھ انک گنیت بنتا ہے ٹھیک ہے منیشا جی فائنل کمنٹ منیشا جی فائنل کمنٹ یہ ہے کہ دس جون کو عجب آتن جی راجے صبح میں ہوں گے اور ہم ان کو پرایا نہیں سمجھتے آپ یہ بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کارتکے شرما جی ہریانہ کہیں کتا سمیں وہ ہریانہ میں بتاتے ہیں وہ تو چنڈی ارد میں رہتے ہیں نا ہریانہ پروپر میں وہ کتنا سمیں بتاتے ہیں اور ہریانہ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کیا یوگزان رہا ہے ان کا اب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عجب آتن جی باہر کے ہیں باہر کے ہیں سر اکتار سے کہیں ہریانہ کی یہ کیا کیا ہے ٹھیک ہے گولیا صاحب میں ایک چیز کہتا ہوں کتنے دوروازے پون بہت ہے کہ وہ چندگیڑ میں رہتے ہیں چندگیڑ ہریانہ پردیس کی راج جانی ہے راج جانی ہے میں ہریانہ پردیس کے اندر تو نہیں رہتے یہاں کسی گاؤں میں رہتے ہیں کیا یہ سب ہی کبیس میں بولتی ہیں نہیں نہیں اب آپ ان سے سمجھئے نا دیکھیں کوئی بس کی ہریانہ پردیس کی راج جانی میں اگر وہ رہ رہے ہیں نہیں بات یہ نہیں ہے دیکھیں دیموکریٹی تو اس بات کی اجازت دیتی ہے یہ اپنے ہریمانکسی کو یہاں سے اتانے لیکن نیتکتہ کی بات دیکھیں جو بس کی ہریانہ پردیس کا ہریانہ میں راج جانیتی کرتا ہے ہریانہ سرکار میں منتری رہ اس کو راج جانی رہے کیا وہ رہے کیا ان کے پتازی سے کیا وہ رہے کیا کیا سرکار بند پارٹی خلاف عباد اٹھا آپ یہاں بند پارٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں نہیں رنڈیف سرجے والا جی جیند کا اپ چناو لڑتے ہیں کیسل سے چناو وہ لڑتے ہیں ہریانہ سے بدھائک ہو رہے ہیں آپ ان کو راجستان سے بیجتی ہیں آپ کی پارٹی اور آپ کس پارٹی کی سکتے ہیں یہ تو آپ کی پارٹی نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے میں ہم فائنل کمنٹ لے رہے ہیں ہم اس میں بیچ میں انٹرکشن نہیں کرتے ہیں بیدو جی دس سیکنڈ کے وال کے وال دس سیکنڈ میں ہم شروع سے کہتے رہے ہیں کاشمیر ہو یا گواہا کی اپنا دیش اپنی ماہ کی یہ چاہے ماکن جی کو ڈلی سے لے آئیں یہ چاہے سونیا جی کو اٹلی سے لے آئیں ہم اپنا اور پرائے میں بھیج نہیں کرتے ہم تو کہاں اتنی بات کہنا چاہتے ہیں کی نیتکتہ کے ادھار پر کونگریس کو جنسان اتار کی کیا ویڈاہی سن کا ساتھ نہیں دیں گے اگر انتر آتما کی آواد سنیں گے بہت شکریہ بیدو جی منیشہ سانگوان جی آجی گولیا جی سوشیل جی ترچہ میں شامل ہونے کے لیے اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لیے بہت دنواد بہت شکریہ میرے ساتھ اتنا ہے لیکن خبر